جائے گی کمس کا مفتی صاحب میرا بڑا ہی موٹر ساگل کا شور مجھلا تھا ماشاء اللہ بہت ہمیرے لیکن موٹر ساگل ادھار پر مہنگی دیتا ہے اور کیش میں تو مناسب ریٹ پر دیتا ہے اور ایک سال کی ادھار پر لوگوں کا الگ ریٹ ہوگا تو اٹھارہ ماہ کی ادھار پر الگ ریٹ ادھار پر یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں ادھار پر چیز ہمیشہ مہنگی دی جاتی ہے لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ بیجتے وقت یہ تیہ کر لیا جائے کہ کس قیمت پ بیج رہے ہیں جیسے بائیک کی قیمت کیش پہ ہے ایک لاکھ ادھار پہ ہے ڈیڑھ لاکھ پھر ادھار اگر ایک سال کا ہے تو ڈیڑھ لاکھ دو سال کا ہے تو دو لاکھ تو آپ نے اسی وقت کسٹمر سے تیہ کر لینا ہے ایک لاکھ والی قیمت پہ لے رہا ہے یا ڈیڑھا لاکھ پہ لے رہا ہے یا دو لاکھ وہ ڈن کر دے جو قیمت تیہ کر دی اب وہ چینج نہیں ہو سکتی کیا مطلب اس نے کہا میں دو سال والی پہ لے رہا ہوں دو لاکھ کا تیہ ہو گیا جیلو بھئی یہ رسید وسید بنا کے دی دی جاؤ بھئی بائیک لے جاؤ اگلے دن آیا پوری رقم لے کے کہ یار دو کے ایک کر دے یہ کیش ابھی پکڑ لے اب یہ حلال بولو نہیں یہ سود کہلائے گا جو بچت ہو گئی ہے نا اس یہ سود کہلائے گا یا اگلے دن آیا کہ دو سال کے بجائے تین سال کر لے اور کس دو لاکھ کے بجائے تین لاکھ کر لو یہ بھی جائے جائز نہیں اب جو قیمت تیہ ہو گئی وہ چینج کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی سمجھتے ہو پھر یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو